اوورال جو الیکشنز ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں چونکہ جو ہارنے والا ہے اور جیتنے والا ہے فیصل واردر صاحب دونوں ہی رو رہے ہیں اس میں تو دیکھیں پاری صاحبہ یہ ایک ریسیپی آف ڈیزاسٹر ہے یہ جن آئین اور قانون کے جو ٹھیکے دار تھے پیرے دار تھے چوکی دار تھے جن کی خواہش تھی انہوں نے یہ الیکشنز کر رہا ہے تو جمہوریت کا مذہبی سب لیں گے اور جب ان آئین کے ٹھیکے دار قانون دان چوکی دار جو تھے وہ شب کون مارا گیا پنجاب کے اندر اور کے پی کے میں تو در تو میں نے کچھ نہیں سزا اور جزا کا نظام دے کہا آدھی پی ایو نون لیگ تو وہیں فارق ہو جاتی تو آپ سیلیکٹڈ چھے اور چھے کو پھر نون ہی پڑ سکتے یہ حصول بنا لیا دوسری چیز یہ کہ آپ کا جس ملک میں جن لوگوں نے برباد کیا ایکسپائر لیڈرز نے انہی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ملک ہی کر دیں سیکھ ہے تو پریڈیم ٹو میں کہہ رہا تھا پریڈیم ٹو بن گئی انہیں الیکشن مشکوک ہو گئے ہیں انہیں سو ستتر کے بعد پاکستان کے یہ سب سے شاید مشکوک ترین الیکشنز ہیں اب اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی دیکھیں پاری صاحبہ ایک تو یہ کہ میری ڈسگریمنٹ آپ کی سٹیٹمنٹ سے یہ پاکستان میں ستر سال سے ایسی الیکشن لڑے یہ اور جو رہا دے ہی ہوئے ہیں بھائی تو تم نے دس دن سے تمہارا مسٹر سبیر جاگا کیوں نہیں تھا دس گھنٹے میں کیوں نہیں جاگا تھا اگلے دن کیوں نہیں جاگا تھا اور بھائی ہمارے ملک اندر ہر کوئی کہتا ہے محضرت کے ساتھ خواتین بھی کہتی ہیں آدمی بھی کہتا ہے ہم خودکوشی کریں گے فون کرے بتا دیں ہم نے گولیاں کالی خودکوشی کرو کر کے بتا دو مر گئے ہو ہم آئیں گے جنازہ اٹھائیں گے تمہاری دعا پڑھیں گے بولنے کے بہت چاہت نہیں تھا یہ نہ کوا میں مرنے والا تھا اب آپ سینی جی ان کو بھی پروپ کر لیں جو وہ کہہ رہے ہیں اس تیرہ سیٹوں کو بھی پروپ کر لیں جو ان کی کریڈیبلیٹی ہے اس کو بھی پروپ کر لیں اس پروپ کرنے کے لئے آپ کو چھالیس پہتاریس پچاس سال چاہیے جو اب ہسٹری ابھی تک پاکستان کی اب حکومتیں بنتی ہیں تو وہ کتنا عرصہ چلیں گی آپ ایک خیال میں دیکھیں پارے صاحبہ جب میں آپ کو آج سے دس مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگلی حکومت آ رہی ہے اگر آپ لوگ میری بات سن لیتے ہیں نواز شریف صاحب بن جاتے تو یہ تماشاں بھی پانچ چار پانچ مہینے ہم ختم گیا تھا لیکن کیونکہ انہیں میری بات سن لی وہ پیچھے اٹھ گئے میں نے کہا تھا بیٹی بنے گی تو باپ نہیں بنے گا باپ بنے گا تو بیٹی کی بنے گی کہ آپ جیل کاٹ کے آ رہے ہیں تو آپ لیڈر بن گئے ہیں لوگ پھول برسا رہے ہیں واہ کیا کمال ملک ہے میں تو کہتا ہوں لانت جی اگر برا کام کر گا آپ نے جیل جانا ہے اس کا پھول برسا رہے ہیں تو آپ تھپڑ بھی ماریں گے بھائی مجھ پہ بھول نہ برسا رہے ہیں بہت یہ الٹی گنگا چلنی ہے نیلسن منڈیلا کی اگزامپل دی جاتی ہے دیکھیں یہ منڈیلا شنڈیلا صاحب جو ہے نا وہ تو دور رہ گئے اب تو ہمارے پاس جو صاحب ہیں انہوں نے کہا پاکستان کو نواز دو نواز دیا پاکستان دے ایسا نواز آئے کہ پوری زندگی اس بیانیے کے اوپر خود ہی بات ہم پیٹھتے رہیں گے سر پیٹھتے رہیں گے دوری چیز ہے کہ یہ بندر بانٹ ہے اس کی کوالیشنگی آگئی ہے پہلے دن چیخ راتا مولانا صاحب یہ بھی قیامت کے نشانی ہے کہ مولانا صاحب جن کو یہودی کہتے تھے سب کتنا عرصہ چلے گا دیکھیں اگر کوئی موجزہ ہو گیا اللہ میاں کی مدد آ گئی رحم آ گیا فرشتے آ گئے پونے دو سال سوا دو سال ورنہ تو یہ سال لیڑ سال کی چھٹی متبادل آلٹرنیٹ کیا ہے متبادل بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ سارے ایکسپائر لیڈر چھڑ جائیں گے قدرت کی طرح مسلط تھے پچاس سار سال سے اچھے چہرے آ جائیں گے ریکنگ کم ہو جائے گی پیر پگاڑا والا تو نہیں ہوگا جو خچہ انہوں نے ظاہر کیا ہے نہیں نہیں دیکھیں میں سب سے کہتا ہوں مرے خریریٹی بات کر رہا ہم مارشلو کی بات کر رہی کوئی مارشلو نہیں آ رہا نہ مارشلو کا مزاج رکھتے ہیں چیف نہ مارشلو اب آ سکتا ہے پاکستاندر چپر کلوز 99.9% سارے لیکن دیکھیں یہ ہم جو تتر کی مثال دیتے ہیں اس میں جب پیپس پارٹی جیتی تھی دھانلی کے الزمات لگے تھے اس میں پھر جمہوریت نتیجہ کیا نکلایا جمہوریت کو ٹاٹا بائی بائی اور پھر کیا ہوا تھا مارشلو بہن مجھے آپ کا مزاج پتا ہے اگر مجھے آپ کا مزاج پتا ہے کہ آپ کے مزاج کے اندر میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا آپ کے ساتھ چودہ بارہ چودہ سال کا رشتہ ہے بہن کا تو آپ مجھے بہن یہ سوال کر لیں تو آپ مجھے کہیں فیصل نکل رہے ہیں یہ مجھے آپ کا مزاج پتا ہے اس مزاج کے تحت اور پاکستان کی سٹیبلیٹی کے تحت مارشلو نہیں آرہا نہیں آرہا امرجنسی نہیں لگ رہی دیکھیں امرجنسی آپ کس کو کہتی ہیں امرجنسی آپ اس کو کہتی ہیں اگر آپ ملک توڑنے کی طرح چلے گئے جو ہم نے نو مہی میں باقیہ دیکھا اگر وہ اس طرح کے ریپیٹی تو ہم ساری قوم ان کی طرح دیکھیں انہوں نے قسم کہی بھی ہے ہاں ملک کے باہر بھی بچائیں گے ملک اندر ہی بچائیں گے وہ تو ایک الگ سیچویشن ہے بنیادی حقوق بھی کچھ سسپینڈ ہو جاتے ہیں امرجنسی کہتا ہے نہیں ملک اندر بنیادی حقوق ہے نہیں تو پھر جب نہیں ہے تو پھر ہم کیا سوال کر رہے ہیں ہم وہ ڈیویڈ کر رہے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور اب تو ہم نے بھی سیکھ لیا کہ you play with the system within the system system where I get a system کھیلتے رہو ہم لیکن ہم بھی ذاتت کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں